نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن میں ہوں آپ کے ساتھ نینا یادف کورونا کا بلیک اٹیک جی ہاں اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کورونا کے کہر کی بیچ میں بلیک فنگس کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں جس سے ہر کمپ مچ گیا ہے ایمز کے ڈائریکٹر رندیب گولیریا کے مطابق کوویٹ کے علاج میں اسٹیروائٹس کے غلط استعمال سے اس کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ میں موجود ایکسپرٹ سے ہم جانیں گے بلیک فنگس کے خطرے سے آخر کیسے نپٹا جائے کتنا گھا تک ہے یہ اور کورونا کے ساتھ اس نئی بیماری کو آخر کیسے مات دی جا سکتی ہے اس کے پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں تیزی سے پیر پسار رہا ہے بلیک فنگس انفیکشن سٹیروائٹس کے غلط استعمال سے بڑھ رہا ہے خطرہ کورونا کے دوسری لہر کےہر برپا رہی ہے تو کورونا سے مچے کوہرام کے بیچ فنگل انفیکشن یعنی میوکر مائکوسس کے ماملے بھی تیزی سے خطرے کا الرٹ دے رہے ہیں کورونا کے مریضوں میں بلیک فنگس زیادہ ملنے سے ہیلتھ ایکسپورٹس کے ماتے پر بل پڑھتے جا رہی ہیں ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ کے مطابق سٹیروائٹس کا زیادہ استعمال کرنے سے بلیک فنگس کے ماملے بڑھ رہے ہیں سٹیروائٹس جو پیشنٹس لے رہے ہیں جن کو ڈائبیٹیز ہیں اور ساتھ میں کوویٹ ہے اگر یہ تینوں چیزیں کٹھی مل جائے تو وہ چانسز آف فنگل انفیکشن ایک دم بڑھ جاتے ہیں اس لئے اس کو روپنے کے لیے سب سے پہلے تو میسیوز آف سٹیروائٹس جو ہے وہ ہمیں کم کرنا پڑے گا بتایا جا رہا ہے کہ فنگس انفیکشن پہلے بہت ریر تھا یہ صرف ان لوگوں میں نظر آتا تھا جن کا شگر بہت زیادہ ایمیونٹی کمزور ہو یا پھر یہ کینسر کے ایسے پیشنٹس میں بھی دکھتا تھا جن کی کیمو تھرپی چل رہی لیکن ابھی اس کے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے اسپطال دلی کے ایمز میں فنگل انفیکشن کے 23 ماملے ہیں ان میں سے 20 ابھی بھی کورونا پوزیٹیو ہیں اور 3 کورونا نیگیٹیو ہیں دیش میں کئی راجیے ایسے ہیں جہاں فنگل انفیکشن کے 400 سے 500 کیس فنگل انفیکشن آنکھ، ناکھ، گلہ، فیفڑے پر ہو سکتا ہے اس سے آنکھوں کی روشنی، ناکھ سے بلٹ اور اگر فیفڑے میں پہنچ گیا تو سینے میں ترد اور فیور جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر گولیریہ کے مطابق کورونا کے علاج میں سٹیرویڈز کی گلت استعمال سے بلیک فنگس کے ماملے بڑھ رہے ہیں ڈائیبوٹیز کے ساتھ کورونا انفیکشن والوں کو اگر سٹیرویڈ دیا جا رہا ہے تو فنگل انفیکشن کا خطرہ زیادہ رہے گا اسی لیے سٹیرویڈز کا میس یوز کم کرنا ہوگا مائلڈ انفیکشن والے مریضوں اور ایسے لوگوں کو جن کا اوکسیجن لیول کم نہیں ہے انہیں سٹیرویڈز دینے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پیشن جن کو مائلڈ ڈیز ہے جن کو اوکسیجن کے ضرورت نہیں ہے اور جن کو ارلی سٹیج میں جو کوویڈ انفیکشن ہے ان میں سٹیرویڈ دینے سے نقصان زیادہ ہے فائدہ کوئی نہیں ہے جو ریکاوری ٹرائل ہے اس نے بھی یہی دکھایا تھا کہ اگر ہم سٹیرویڈز مائلڈ پیشن میں دیتے ہیں جانکاروں کے مطابق بلیک فنگس پر ترنت دھیان دینا چاہیے چہرے کے سٹی سکین سے اس کے سنکرمن کا پتہ چل جاتا ہے ایسے پیشنٹ جن کی ایمیونٹی کم ہوتی ہے جیسے کی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہو گئے جیسے کی پوست آرگن ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہو گئے جیسے کی کوئی کینسر والے پیشنٹس ہو گئے جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پوست ملنگنسی تو یہ سارے مریج میں ایمیونٹی کم ہونے کے وجہ سے بلیک فنگس ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے کوویٹ کے بعد بلیک فنگس یا میوکرمائکوسز مریضوں کے مصیبتیں بڑھا رہا جس میں کالے رنگ کی فنگس ناک، آنک اور دماغ میں فیل کر مریضوں کی جان مشکل میں ڈال رہی ٹیم نیوز نیشن تو کورونا کی استثیتی تو ہے ہی سب سے زیادہ خطرناک لیکن بلیک فنگس کی بھی مشکل آپ بڑھتی جا رہی ہے اس کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس سے جڑے ہوئے جو تمام سوال ہیں آپ کے مند میں ان کے جواب ہم جانیں گے میرے ساتھ میں خاص ڈاکٹرز موجود رہیں گے ہیلت ایکسپرٹز میرے ساتھ میں ہیں ڈاکٹر آشتوش سنگھ اور ڈاکٹر ایل تومر ہم ان کا رکھ کریں لیکن اس کے پہلے سمیے کی ایک بڑی قبر آپ کو بتاتے چلے ڈلی میں ایک ہفتی کلی لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے ڈلی میں چوبیس مہی تک لوگ ڈاؤن اور ایکسٹینٹ کیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے ڈلی میں کورونا کی کیس فیلال کم ہوئے ہیں یہ مکہ منترے آرون کے جیوال نے کہا کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ بات اس کی سنکیت دیئے بھی تھے ویکسین کے لیے کیندری سرکار کو پتر بھی لکھا ہے ڈلی میں سنکرمن کی در دس فیزدی ہو گئی ہے ارون کے جیوال نے کشی بھی ظاہر کی کیونکہ جس طرح سے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اب وہ فیزدی کم ہوئی ہے دس فیزدی تک ہی اب کورونا سنکرمن کی در رہ گئی ہے لیکن اس سٹی کو پوری طرح سے کنٹرول میں کرنا ہے اسی وجہ سے اب لوگ ڈاؤن کو اور زیادہ بڑھا رہا گیا ہے چوبیس مائی تک دلی میں لوگ ڈاؤن رہے گا دلی میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھا دیا گیا ہے پہلے جو لوگ ڈاؤن کم تھا اب اسے بڑھا کر چوبیس مائی تک کر دیا گیا ہے ویکسین کی کمی جس طرح سے دلی میں رہی ہے اس کو لے کر لگاتار پردیش سرکار کہتی بھی رہی ہے کہ جیوال سرکار کہتی رہی ہے لیکن اب اس کو لے کر ایک پتر بھی کیندری سرکار کو لکھا ہے یہ بات خود مکی منتری آرون کی جیوال نے کہی ہے اب دلی میں جو لوگ ڈاؤن ہے وہ چوبیس مائی تک رہنے والا ہے دلی میں سنکرمندر دس ویس دی تک ہوئی ہے جس طرح سے استطیق ہے اس کو اور کنٹرول میں کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن ضروری ہے مجھے کچھ ایک آت شکایتیں ملی تھی کل پرسوں میں کہ جو ہم ویڈیو کے ذریعے بات کراتے ہیں لوگوں کی کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا چاہتا ہے اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں اگر ان کو ایموشنل اور سائکولوجیکل سٹرنٹھ ملتی ہے تو پیشنٹ کی ریکووری بہت فاسٹ ہوتی ہے ایک طرف ریلیٹیوز اس کے جو ہیں وہ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کا کیا چل رہا ہے پیشنٹ بھی اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ سرویس ہم نے شروع کی تھی جس میں کچھ بادھائیں آگئی تھی تو اس کی مجھے ایک آدھ شکایت ملی تھی اب وہ ٹھیک کر لی گئی ہیں ابھی میں نے خود کچھ پیشنٹ کے ساتھ بات کی ہے اور جو بھی اڑچنیں تھی وہ ساری اڑچنیں پوری کر لی گئی ہیں تو پوری اس کے ساتھ سب ڈاکٹرز سب نرسے سب لوگ لگے ہوئے ہیں دوسرا کی کل صبح لکڈاؤن کل صبح پانچ بہجے تک کیلئے تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی ریکاوری ہو رہی ہے دلی کے اندر کافی اچھے ستر پہ ریکاوری ہو رہی ہے کرونا کافی تیجی کے ساتھ کم ہو رہا ہے لیکن جو گینز ہم لوگوں نے پچھلے کچھ تینوں میں کیے ہم نے چاہتے کی وہ ایک دم سے ختم ہو تو ابھی ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاون کو ہم اور بڑھانے جا رہے ہیں تو دیکھا اپنے خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف کرونا کا خطرہ بلیک فنگس کا خطرہ اس ستی کو دیکھتے ہوئے کئی جگہوں پر اب لوگ ڈاون یا کرفیو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن آکر اس ستی سے کیسے نپٹا جائے یہ جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ میں دو خاص ڈاکٹرز کا پینل ہے ڈاکٹر آشوتوش سنگھ ہیلتھ ایکسپرٹ اور ڈاکٹر ایلتھومر میکس ہسپیٹل کے ڈائریکٹر میرے ساتھ میں ہیں آپ دونوں کا ہی بہت سواگت ہے اس دوران ہم اپنے درشکوں کو بتاتے چلے بلیک فنگس کو ریکنیوز نیشن آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے جو آپ کے مند میں سوال ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر ایلتھومر آپ ہی سے سمجھنا چاہوں گی ایک طرف کورونا کا ڈر تو تھا لیکن جب سے بلیک فنگس کی بات سنی ہے لوگوں کے مند میں ایک دوسرا ڈر سامنے آ گیا کہ آخر یہ اس کے لکشنوں کو کیسے سمجھا جائے بلیک فنگس شروعاتی طور پر کیسے ایمپیکٹ کرتا ہے باڈی پر دیکھیں بلیک فنگس ایک بہت ہی ریئر انفیکشن ہے اور ایک اپورچنیسٹک فنگل انفیکشن ہے اس کے سپورس نوملی اسکن میں آس پاس اورل میوکسہ میں یا آس پاس کی سراؤنڈنگز میں پائے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ریئر انفیکشن دیکھا جاتا ہے لیکن ابھی اس کے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ انفیکٹ کہا کر سکتا ہے یہ صرف انفیکشن میں انفیکٹ کر سکتا ہے جو ایمینو کمپرمائز پیشنٹ ہے ایمینو کمپرمائز مینز جو ڈائیویٹک پیشنٹ جیسے کرونا ہوا اسٹیرائیڈ کا اندسکرمنیٹ ہائے ڈسٹیرائیڈ یوز کیے جا رہے ہیں ان کے انفیکشن اور ڈاؤن ہو جاتی ہے جو نورمال انفیکشن ہے وہ بھی کرنے لگتا ہے وہ انفیکٹ کرنے لگتا ہے تو اس کی جو انسیڈنس ہے اس کوبیٹ والے کیسز میں جو کی سٹیروائیڈ پہ ہے اور جو ایمینو کمپرمائز ہے ڈائیویٹ ہے یا کوئی ریمٹائیڈ یا ایمینو سپریسنٹ ایجنٹ پہ چل رہے ہیں یا کینسر والے پیشنٹ ہے ایسے پیشنٹ میں اس طرح کی انفیکشن دیکھنے میں آرہا ہے اور انسیڈنس بھی بڑھ رہی ہے بہت خطرناک انفیکشن ہے یہ 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 فانگس اگر گروہ کرنے لگتا ہے تو یہ نو آکھ میں جا سکتا ہے نوز کے سائنس میں جا سکتا ہے آئیز میں جا سکتا ہے برین میں جا سکتا ہے لنگ میں جا سکتا ہے اگر نیجل سائنس میں اس کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی مورٹیلیٹی ہوتا ہے تو اس کی مورٹیلیٹی پچاس پرشن سے لگ پچاس پرشن طرح کی آنکھوں میں انفیکشن کی دیکھنے کو ملتی ہے کئی لوگوں کی یہ بھی خبر آرہی ہے کہ ان کے آئیس اتنی زیادہ ہوگئی کہ ان کا ویژن پوری طرح سے ختم ہو گیا لیکن دکٹر آشو تو میں آپ سے ہوتا ہی ہے تو ایسے میں آخر کیسے بچا جا سکتا ہے اگر بلیک فنگس ہے اس کے سمٹمز نظر آتے ہیں تو کیسے اس کا بچا پوسیبل ہے بلیک فنگس میں ہوتا ہے مین کمپووائنز میں جس میں موس اپورتن تیو 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 اور اسٹیو میں سب تیو 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 اور جو اسٹیو رو آتا ہے موڈرے ڈیجیز میں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ لنگ ان وال ہو رہے ہیں اور انیش جب وائیرس تولی کرتا ہے اس ستیج میں اسٹیو آویڈ کرنا ہے اتنی آئیمین آف انٹوڈکشن آف اسٹیو آئیمین جو کی آف دی فائی ہمیں اسٹیو آئیمین چاہییے ایس پر کلینک آئیمین آف پیشن سیکن سیکن دوس جہاں ہمیں رگتا ہے موڈر پیشن کا سیچوریشن مینٹین کر رہا ہے اگر سٹوڈ دینا بھی ہے تو لوڈ اس میں دینا ہے اور اس کے ساتھ میں اگر پیشن ڈائیبیتک ہے پیشن کو آرگن ٹرانس پانٹ ہوا ہے شگر کنٹرول بہت ہی ایپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ جب ڈائیبیتک کیٹو سیدوس ہوتا ہے تو فنگس کے لیے ایک ایسی لیویل ریز ہوگا تو اس میں فنگس ایزی گرو کرتا ہے جو اس کو میڈیکل ٹیمیناول بولتے ہیں رائنو اور بائیتو سیرویبر موکر مائکو سیز جی نیشل ایسیل ایسیل نوز کو انبول کرے گا اس میں نوز سے بیڈنگ ہو سکتا ہے انفرامیشن ہوگا بلیک سپورٹ نیزل بریز پر ملیں گے لیٹر انفرانیز سینس کو انبول کرے گا فیشل سوائلنگ آسکتی ہے آشتو جس طرح سے اپنے شگر کے مریضوں کی بات کی تو میں چاہوں گے اس کا جواب بھی آپ ہی مجھے ضرور بتائیں کی کی شگر کے مریضوں پر خطرہ زیادہ ہوگا بلیک فنگس کا ایمیونیٹی جن کی ویک ہوگی کیا شگر کے پیشن کو زیادہ پرکوشن برتنے چاہیے شگر کے پیشن میں بہت ہی بلیک شگر پیشن میں جہاں بلیک شگر لیول ہائی رہے گا ساتھ میں گا کی 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 پیشن آس بلیک شگر ایک بہت اچھا نیوی ہوتا ہے پنگ پنگ کرنے کے لیے ایسی پیشن میں شگر کنٹرول اگر ہم شگر پیشن میں اسٹیرویڈ یوز کر رہے ہیں تو بہت ہی جوڈی شیلی ہمیں یوز کر نائے اور دوز آس اسٹیرویڈ بلیک پیشن 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 اسٹیرویڈ دے رہے تو شگر کنٹرول ہمیں بہت دھیان سے کرنا ہوتا ہے پیشن میں پیشن پیشن کا چانس بڑھ یعنی یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹر تومر ابھی ایک سب سے امپورٹن پیشن یہ کی کی جو نیگٹیو آئی لیکن بلیک فنگس کا ضرور ان پہ امپیکٹ نظر آیا تو یہ اس کو کیسے سمجھا جائے کیا صرف جو کرنا پوزیٹیو رکھی ہیں ان کو خطرہ زیادہ ہے دینہ جی بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے جو یہ بلیک فنگس جو انفیکشن ہے یہ جو فنگس ہے پیڑوں کے آس پاس بھی جس کرتا ہے حالا کی یہ اس کم ہوتی ہے یہ یوزول انفیکٹ نہیں کرتا ہے یہ تنی انفیکٹ کرے گا جب آپ کا ایمیونیٹی کم ہوگی تو اس کے کیس بہت ہی کم ریئر دیکھنے میں آتے ہیں کہ اتنی ایمیونیٹی کم نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی جب کورونا کا انفیکشن ہو رہا ہے اور اتنا وائٹ سکیل انفیکشن ہے اور اسٹیرویڈ کا آپ دیکھ رہیں گی اسٹیرویڈ کا ہی رول جاتے ہے تو اسٹیرویڈ ہی بہت ہائی ڈوز میں اسٹیرویڈ ہی تو ڈائیویٹک پیشنٹ میں سگر ایک دم انکنٹرول ہو جاتی ہے بہت سگر بڑھ جاتی ہے اگر اسے ٹائیملی کنٹرول نہیں کیا جائے تو ایسے پیشنٹ جن میں ایمیونیٹی پہلے ہی لو ہے اور ہم جو میڈیسن دے رہے ہیں کوویڈ پیشنٹ میں باقی اور میڈیسن سے وہ بھی ساری اتنی ایمیونیٹی کم کرتی ہیں تو اس کے لئے اپوسیونیٹی فنگس کے گروہ کرنے کے لئے بہت جیادے بڑھ جاتی ہے تو یہ فنگس گروہ کرتا ہے اسی لئے اس کے اتنے جیادے cases دیکھنے میں رہے ہیں بلکل سر ایک سوال بچوں کو لیکن پوچھنا چاہوں گی لیکن اس کے پہلے آپ چونکہ یہ جو نون کوویڈ پیشن سیا اگر امیونیٹی کی بات ہو رہی تو آپ یہ بھی مجھے سمجھ جائیں کہ یہ بلک فنگس باڈی کے کس حصے پر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو بریدن کی دوران ایشوز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے سائنس میں لوگوں کو ضرور دکت میکور 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 فنگس یا بلیک فنگس انفیکشن ہو جائے صرف جہاں بہت ہی کمپرومائیج ہے یہ normally پریسیڈ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو خطرہ بلیک فنگس کا کیا انہیں بھی ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو اس کا فنگس کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کی اچھی ہوتی ہے انہیں کوئی ایسی میڈیس بھی بہت سٹرونگ نہیں دی جاتی ہے جس ہے جو ان کی ایمیونیٹی ڈاؤن ہو تو بچوں میں فنگس کا انفیکشن کا چانس بہت کم ہے اور یہ سپرینٹ نہیں کرتا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اگر پیڑنٹ میں کسی کو گیا یا کسی کے کنٹیک میں آگے تو آپ کو جائے گا اگر آپ کا ایمیونیٹی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ infection نہیں ہوگا جب آپ ایمیونیٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہوگی تب ہی ایس اپنے درشکوں کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کے من میں ڈر ہے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں بلاک فنگس کو لے اگر آپ ڈر رہے تو اب بچوں کو لے اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہے لیکن یس آپ کو احتیاد برتنی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ڈاکٹر آشتوش اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں ہر ایک طرح سے یہ لگتا ہے کہ کورونا کس ذریعے آپ کو چپیٹ میں لے لے آپ تو بلاک فنگس کبھی اسی طرح سے خطرہ ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کرونا ہے وہ یہ کہا جائے کہ آشتوش ہے ہوا کی ذریعے بھی پھیل رہا ہے تو کیا بلاک فنگس کو بھی کہا جائے کہ یہ بھی ہوا کی ذریعے پھیل سکتا ہے بلاک فنگس ہوا کے ذریعے پھیل بلاک فنگس تو نورمالی انوارمنٹ میں فنگس رہتا ہے جیسی باڈی کی ہوتی ہے انکنٹرڈ ڈائیوٹیز ہے انیون کمپرومائز پیشنٹ ہے کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو نورمالی جو فنگس ہمارے سکن پر یا انوارمنٹ میں رہتا ہے وہ جو کرنے لگتا ہے تو یہ ایک نورمال پرسن کو جس کی ایمیونٹی نورمال ہے اس میں ہونے کا رسک نہیں ہے جب ایمیونٹی ایگزم سے ڈاؤن ہوتی ہے جو کی کنڈیشن ہم نے بتائی ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے پر ایمیونٹی پیشنٹ پیشنٹ میں جو واٹر یوز کیا جا رہا ہے اس کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس میں یا تو ڈیشل وارٹ یوز کرنا ہے یا بوائل وارٹ یوز کرنا ہے تو اس میں نورمل ٹیپ وارٹر آرو وارٹر یا بسلری وارٹر اس میں یوز نہیں کرنا ہے بہت ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہے کہ وہاں سے بھی کنٹامنیشن آسکتا ہے جو پیشن امیون کنٹامنیشن چل رہی ہے تو اس میں جو دے رہے ہیں یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمیڈی فائر کے ترو یا وارٹر کے کنٹامنیشن کے ترو وہاں سے کوئی پنگس انپیکشن نہ آجائے بٹ یا اگر ایک پیشن کی امیونٹی ٹھیک ہے نون ڈائیوٹک پیشن ہے جس میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے ان کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں فنگل کا فنگل انپیکشن بہت ہی ریئر ہے یہ کیون امیون کمپرومائز پیشن میں اور جو ہائی رسک پیشن ہوتے ہیں ہمیں فنگل انپیکشن کا رسک رہتا ہے اسپریش جبکہ اسٹیرویڈ کا اتما زیادہ یوز ہو رہا ہے کچھ ایسے سوال بھی ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کی ذریعے بھی پوچھ رہے ہیں اگر ہوا میں نہیں پھیلتا یا پھر اگر اس امپیک لوگ اس ٹیم بھی لیتے ہیں تو کیا اس سے بچا اسٹیم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے بھاپ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا پھر بلیک فنگس سے اگر بچنا ہے تو بھاپ اس میں کارگر ہوتی ہے ٹھیک بلیک فنگس کی جیسے میں نے بتایا فنگل اس پور تو نورم ہمارے ایک نورمل پرس میں بھی سکتے ہیں بہت وہ نہیں کرتے وہ کبھی کریں جب ان کو ایک ان ملے گا شوگر لیول ہائی رہے گا ایمیون ٹی رہے گی یا جس فیک ایس ہوں گے ان سپریس ایجن ہم دے رہے ہیں پیشن بلکل یہ بہت ایپ سمجھنا چاہیے کہ وہ گھبرائے نہیں لیکن احتیاط برات بہت ضروری ہے ڈاکٹر تومر شوگر پیشن کی تو بات ہوئی لیکن کہا جا رہا تھا کہ جو خاص اور سے کرونا ہے کو وید 19 ہارٹ اور کڈنی کے پیشن یعنی جن کی ایمیون پڑ سکتا ہے کیا یہ اسی طرح سے جان لیو ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم کرونا کو دیکھ رہے ہیں نینا جی دیکھئے ڈائیبیٹیز کا جہاں تیک سوال ہے ڈائیبیٹیز تو ایک رس فیکٹر ہے بہت سٹیرویڈ اور تیس فیکٹر ہے جو میڈیسن دیتے ہیں جیسے اگر جہاں سیرم فیلیٹین لیول بہت ہائی ہوتے ہیں ایسی کسیز میں بھی بلیک فنگس کی انفیکشن کا رس بہت بڑھ جاتا ہے ہارڈ پیشنٹ سے کوئی جی سروکار نہیں ہے ہارڈ ڈائیبیٹیز ہے تو جائے گا کٹنی یا جو ٹرانس پلانٹ ہو چکے ہیں وہ پیشنٹ یوزوالی ایمینو ساپریشن میڈیس پہ ہوتے ہیں انکی ایمینوٹی بی ہوتی ہے تو جہاں بھی ایمینوٹی بی ہوگی اور آب کوویٹ انفیکشن ہوگا اور سٹیرائیڈ ڈیے جائیں گے تو وہاں پہ یہ جو بہت ہائی رویلنس یوزوالی جو فنگس ہوتے نا پراؤسس وہی کرے گا جہاں آپ جو ایمینوٹی ہے وہ بہت لو ہے وہ کسی بجے سے بھی ہے سٹیرائیڈ لیا اور کوویٹ انفیکشن ہوا پیریٹین ہو رہا ہے اس میں جو سیلز آپ ایمینوٹی کی دیمیج ہوتے ہیں پیریٹ لیول ہائی ہو جاتا ہے ایسے کیس میں یہ فنگس گرو کرتا ہے کسی لیے اتنے فنگس کے کیس لیکنے دکٹر تومر کی ایمینوٹی چیزیں بھی اپناتے ہیں لیکن ایک اور بات لوگوں کے من میں ویکسین کو لے سوال بار بار آتا ہے جب بات فنگس سے بھی بچاتی ہے اور دوسرا سب سے اہم سوال یہ کی کیا کورونا سے زیادہ خطرناک بلاک فنگس ہے دیکھ کورونا سے بلاک فنگس زیادہ خطرناک تو ہے لیکن بلاک فنگس اگر ایک بار انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی مورٹیلیٹی 50% سے زیادہ ہے مطلب دو میں سے ایک پیشن ہی سروایو کرے گا اور کچھ کچھ کیس میں جیسے برین یا لنگس میں 75% سے بھی زیادہ مورٹیلیٹی ہے لیکن ویکسین کا یا فنگس کا کوئی اپس میں لنک نہیں ہے ویکسین فنگس سے نہیں بچاتا اور ویکسین کا فنگس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے نہ وہ بچاتا ہے نہ وہ پروڈیوز کرتا ہے فنگس کا جو ریلیشن ہے وہ صرف لو ایمیونیٹی ہے وہ ایمیونیٹی چاہے کوبیٹ انفیکشن نہ بھی ہو اور بھی کسی طریقے کا بیماری یا ایمیونیٹی لو ہے اگر ایمیونیٹی دیا جائے جائے گا بڑھتا ہے وہ بڑھتا ہے اگر ایر کلین نہیں ہے اور ہمیونیٹی فائیڈ ایر ہے تو مہا پہ ملتا ہے بیکسین سے اس کا کوئی مددب نہیں نہ یہ بچا سکتے بیکسین بچائے گی ڈیزیز کام ہوگا سیویریٹی سٹیوریٹ کا جروتی نہیں ہوگی بلکو سر کیونکہ کیونکہ جاتا ہے اس کی سٹیجی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ ایموالمنٹ آف نوز اس کے سٹیج ہوتا ہے ایموالمنٹ آف پیرانیز سائنس پیرانیز آف آرگ 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 آن پور پیرانیز آف نیروس سسرم آف 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 ہمارے آئی آئی مومنٹ پہنچ گیا ہے تو بہت ہی آئی رسک ہوتا ہے اس میں ایمیڈی ارلی ڈائیگنوز ارلی ٹیٹمنٹ جس میں کی میڈیکل ٹیٹمنٹ ایز ویل سرگی ٹیٹمنٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوتا ہے میڈیجی ایمیڈیٹ نیزر اندوس کوپی کریں بلکل یعنی کہ اگر شروعاتی طور پر اگر دکت فیل ہوتی ہے تو اس کو آپ نظر انداز بلکل نہ کریں ڈاکٹر سے کنسل ضرور کریں محف کیجئے گا سر وقت کی کمی ڈاکٹر ارطو عمر اور ڈاکٹر آشو تو شاپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں پوری امید ہے بلک فنگس سے لے کر جو آپ کے من میں سوال ہیں ان کے جواب آپ کو ضرور ملے ہوں گے اسی